ہائے فرینڈز کیسے ہو آپ سبھی امید ہے سبھی لوگا اچھے ہی ہوگے تو فرینڈز میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کو لے کر آیا ہوں آپ کے لئے آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز میں آپ کو بتانے والا ہوں فریورن پردوشن پر نمد لکھنے کا طریقہ کہ آپ کو کس پرکار سے پردوشن پر نمد لکھنا ہے اپنے اگزام پیپل میں ٹھیک ہے فرینڈز تو فرینڈز آپ میری ویڈیو کے ساتھ لاشٹ تک بنے رہیے گا اور جو بھی چینل پر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کر ویل آئیکن پر کلک کر دیجئے جسے فرینڈز میری آگے آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن اب تک پہنچ جائے چلی فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے یہ ککشہ ٹین تھ اور ٹویل تھ دونوں ہی ودھیارتیوں کے لئے ہے یہ میرا سیکنڈ نبند ہے پر ریورن پردوشن سب سے پہلے آپ کو نبند لکھنے سے پہلے یہ آپ کو روپ ریکہ ڈالنی ہوتی ہے روپ ریکہ ڈالنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لیے یہاں پر میں نے روپ ریکہ لکھی ہے کیونکہ یہاں پر ان سبھی ہینڈگوں پر مجھے نبند لکھنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ روپ ریکہ بنا لیجئے اس کے بعد آپ لکھنے کی شروعات کیجئے ٹھیک ہے فرسٹ ہیڈنگ ہے میری پرستابنا اس میں میں نے لکھا ہے پر ریورن پردوشن کی شمسیہ ایک یا دو دیسوں کی سمسیہ نہیں ہے یہ ایک وزوی ویابی سمسیہ ہے یدی سمیں رہتے اس سمسیہ کو نینترت نہیں کیا گیا تو اس کے گھا تک پریڈام دیکھنے کو ملیں گی اتہا ہمیں پر ریورن کے سمبند میں جاگ روک ہونا چاہیے اتنی بات آپ کو اس پرستابنا میں لکھنی ہے کے بعد ٹھیک ہے سیکنڈ وری ہیڈنگ ہے فرنڈز پر ریورن پردوشن کا ارث یہاں پر میں نے ارث لکھا ہے پر ریورن پردوشن کا پر ریورن کا ارث ہے چاروں اور سے گھرا ہوا واتبرن اور پردوشن شیطات پر دوسیت ہونے یا گندے ہونے سے ہے اتہا جب ہمارے چاروں اور کا واتبرن دوسیت یا گندہ ہو جاتا ہے تو اسے ہم پر ریورن پردوشن کہتے ہیں یہاں پر اس کا ارث لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ کی دو ہیڈنگ کمپلیٹ ہو گئی اب تھرڈ ہیڈنگ ہے آپ کی پر ریورن پردوشن کے پرکار یہاں پر آپ کو پر ریورن پردوشن کے پرکار لکھنے ہیں اس میں لکھنا ہے آپ کو پر ریورن پردوشن کے پرکاروں کو ہم نمی پرکار سے سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کی تھرڈ ہیڈنگ ہے دیکھئے پہلا پرکار ہے وائیو پردوشن وائیو کا کنی رسائنک کارکوں سے دوسیت ہو کر مانف شریر جنتو یا پیور پودھوں پر ہانی کارک پر بھاب ڈالنا وائیو پردوشن کہلاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جل پردوشن جل کو جیون کہا جاتا ہے جل کا سدھ ہونا سواست جیون کے لئے بہت اوشک ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نگروں کی گندے نالے تتھا سیوروں کو ندیوں سے جھوڑ دیا جاتا ہے بیون اور دھوگک وگھرے لو استروتوں سے ندیوں وان جل استروتوں میں دنوں دن پردوشن پنپتہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو لکھنا ہے یہ آپ کو لکھنا ہے جل پردوشن میں اس کے بعد آپ کا تھرڈ والا پرکار ہے دھانی پردوشن دھانی پردوشن آج کی ایک نئی سمسیہ ہے اسے ویگیانک پرگتی نے پیدا کیا ہے موٹر کارڈ، فریکٹر، جیٹ، بیمان، کارکھانوں کی سائرن، مسینے، لاؤڈ شپیکر، آدھی دھانی پردوشن اتپن کرتے ہیں یہ دھانی پردوشن میں آپ کو لکھنا ہے ریڈیو دھانی پردوشن ہے آپ کا فورت پرکار ہے اس میں لکھنا ہے ورطمان سمیہ میں پرتیک دیس پرمانو شکتی پرابت کرنے کی کوشش میں لگا ہے اسی کوشش میں وہیں نرنتر پرمانو پرکشن کرتا ہے اور ویسوٹ سے نکلا ریڈیو دھرمی پدھار وائیو منڈل میں مل کر ریڈیو دھرمی پردوشن کہلاتا ہے یہ آپ کو لکھنا ہے فورت والے پرکار میں ویڈیو دھرمی پردوشن کی سب ہیڈنگ کے اندر فیپت پرکار ہے اس کا رسائنک پردوشن رسائنک پردوشن کا پرمکارن ہے کارکھانوں سے نکلنے والا افسسٹ پدھار کارکھانوں سے بہن پرکار کی خطرناک ایسٹ نکلتے ہیں جو نالی تتہ نالیوں کے مادہم سے جل میں پرویش کر جاتے ہیں اور پردوشت جل کے پینے سے بھیمن گھا تک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ آپ کو لکھنا ہے رسائنک پردوشن کی اندر ٹھیک ہے تو میں نے تھرڈ ہیڈنگ کی سبھی پرکار آپ کو بتا دیئے ہیں اب میں فورت ہیڈنگ بتاؤں گا فورت ہیڈنگ میں بتاؤں گا آپ کو پرردوشن سے کیا ہانیاں ہیں ٹھیک ہے دیکھئے پرردوشن سے انگنت ہانیاں ہیں جس میں پرمخ ہے پرردوشن کا پربھاب مانف سریر پر پڑتا ہے تو سیاریلک روگ ہو جاتے ہیں جیسے جل پردوشن سے حیجہ، ٹائفائن، میلیریا تتہ پاچن سمبندی روگ ہو جاتے ہیں اور وائیو پردوشن سے سواسن سمبندی روگ ہو جاتے ہیں جیسے خانسی، دماء، ٹی وی، کینسر آدھی دھنی پردوشن سے مانسک روگ ہو جاتے ہیں جیسے چڑچڑاپن، بہرہپن، بیچینی آدھی اور لاسٹ میں ریڈیو دھرمی پردوشن یا رسائنک پردوشن سے بمن پرکار کا لا علاج بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے اپنگتہ، مانسک، کمجوریاں آدھی تو یہ لکھنا ہے آپ کو پردوشن پردوشن کی حانیوں میں ٹھیک ہے فیپ تہیرنگ ہے آپ کی فرنڈ سمسیا کا سمدھان پردوشن سمسیا کے سمدھان کے لیے سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ ہم ادھک سے ادھک پیر لگائیں پیر پودھے واتر ان کو صحیح بنائے رکھتے ہیں آکسیجن کو بڑھاتے ہیں کاربن ڈائی آکسیج تحت انہ خطرناک گیسوں کو ختم کرتی ہیں یہ آپ کو سمسیا کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو سکس ہیڈنگ ہے فرنڈس اپسنگہار یعنی انسکرس اس میں لکھنا ہے آپ کو اپریوکت بھی بیچنا صحیح اس پسٹ ہے کی پریورن پردوشن مانب جیبن کے لیے ہی نہیں ولکی سمپور وائیو منڈل اور جیو جنتو کے لیے بہت ہی ہانی کارک ہے یہ آپ کو قبل اس میں سنگہار میں اتنا لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور یہیں پر آپ کو اپنا نمند کی سماپتی کر دینی ہے ٹھیک ہے نئے اس ویڈیو میں آپ کو پریورن پردوشن کا نمند لکھنا بتایا اور اس کا طریقہ بتایا کہ آپ کو کس پرکار سے اگزام پیپر میں لکھنا ہوتا ہے تو یہ صحیح طریقہ ہے اگزام پیپر میں لکھنے کا ٹھیک ہے فرینڈز امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جرور کریں پھر ملتے ہیں فرینڈز ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے فرینڈ جائے ہنچ بھارت